الہاباد ہائی کورٹ نے نویڈا کے چرچت نٹھاری کانڈ کے آروپی سوریندر کولی کو دوش مکت کر دیا ہے کئی دنوں تک چلی بحث کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ یہاں پر سرکچت کر لیا تھا دوزار پانچ دوزار چھے کے اس سیریل مرڈر کیس میں نجلی عدالت نے اسے فانسی کی صدر سنائی تھی اور اس کے خلاف اس نے الہاباد ہائی کورٹ میں جاچکہ دائر کی تھی کورٹی دی فائیو کے مالک منندر سنگھ پنڈیر کو بھی کورٹ نے بری کر دیا ہے کولی پنڈیر کی کورٹی کا کیر ٹیکر تھا اور اس پر آروپ تھا کہ وہ لڑکیوں کو لالج دے کر کورٹی میں لاتا تھا اور ان کا ریپ کر کے ہتیا کر دیتا تھا تنشک ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں تنشک یہ نویڈا کے سب سے چرچت معاملوں میں سے یہ کیس رہا ہے فانسی کی سزا ہو گئی تنشلی عدالت سے اب کورٹ نے الہباد ہائی کورٹ نے یہاں پر اس کو بدلہ ہے کیا کچھ ہوا کورٹ میں اس کو لے کر چرچا جب آگے بڑی تھا جی سر دیکھیں فیلحال جو سی بی آئی کا کاؤنسل ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس جو ڈیسیزن کو ہے وہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ضرور اپنا لیگل ایڈوائز اپنی کنسیڈر کر کے وہ یہ جو ڈیسیزن آج نکلا ہے جس کے اندر بارہ بارہ کیسز میں اور دو كیسز پانندر کے کلاف اور بارہ کیسز جی گو سن اندر کولی کے کلاف جو ان کو بری کر دے گیا وہ دیسیزن وہ سپریم کورٹ میں چالنج کریں گے ساتھی ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے یہ کی جس ایک ایک کیس کے اندر سپریم کورٹ نے سہزا سنائیتی جس سیٹ آف ایوڈنس اور جس سیٹ آف آک Ragcourt کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے سہزا سنائی ہے وہی ہائی کوٹ نے اس کو بری کر دیا سیم سیٹ آف ایویڈنس اور سیم سیٹ آف ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر تو ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری جو جتنے بھی کیسے جن کے اندر بری ہوا ہے وہ ان کو چیلنج کریں گے لگ بگ دو سو سے دھائی سو پیچ کا آرڈر نکلا تھا اور لگ بگ ایک سو تیس دن کے آسپاس اس کی سو سنوائی چلی تھی جس کا سپٹیمبر کے اندر ججمنٹ جو ہے آج کے لیے ریزر و ہوا تھا اور آج یہ ججمنٹ نکلا ہے کہ بارہ کیسے کے اندر سریندر کولی کو بری کر دیا گیا ان کے اندر کائی کی وہ جو ایویڈنس تھے وہ سرکمسٹینچل تھے اور دو کیسے کے اندر پندھیر کو بری کر دیا گیا ہے پر سی بی آئی کاؤنسل کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو بھی ججمنٹ نکلا ہے وہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں ٹاپ کورٹ کے اندر وہ یہ ججمنٹ کو چیلنج کریں گے بہت شکریہ تنشک آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو سی بی آئی کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ وہ اس کو اوپری عدالت میں چنوٹی دیں گے اس فیصلے کو لیکن اپڈیٹ بڑا اس خبر میں یہاں پر آیا علاوہ بعد ہائی کورٹ سے جیسے کہ مہرے سیہوگی تنش بتا رہے تھے لمبی سنوائی جو ہے اس پر چلی تھی اس معاملے میں اس کے بعد کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشد رکھا تھا اور کئی دنوں تک چلی بحث کے بعد اب عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے اس میں سرکشد رکھا تھا اور یہاں پر جو فانسی کی سزا نشکی عدالت سے سنائی گئی تھی اس کو یہاں پر کورٹ نے جو ہے وہ بدلا اور یہاں پر ان کو بری کر دیا ہے ان کے وکیل کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ملندر سنگھ بندیر پر کیول ایک مقدمہ قائم مگتا اس کے بعد میں یہاں چھ مقدموں میں کورٹ نے اگر طلب کراتا اور یہ دو مقدمے پینڈنگ تھے باقی سمیں ملندر سنگھ پندیر بری ہو چکے ان دو میں بھی ہو گئے تو اس آدمی کو نیا مل گیا آخر نیا پانے کے لیے پندرہ سولہ سال لگ گئے میں دوزار چھے سے شروع ہو گا اور آج تیس ہے تو ایک نردوس آدمی کا تو پورا جیوان ہی نکل گیا ہے